جنڈا کسی بھی ملک و قوم کا امتیازی نشان ہوتا ہے اور اس کے عزت و وقار کی علامت ہوتا ہے آزاد کشمیر کا جنڈا بھی کشمیری قوم کا فخر ہے اور کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی پہچان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آزاد کشمیر کے جنڈے کے مطلق چند ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں لہٰذا ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں سب سے پہلے چلتے ہیں تاریخ کی جانب آزاد جموعہ کشمیر کا جنڈا 24 ستمبر 1975 میں آزاد جموعہ کشمیر سٹیٹ فلیگ آرڈینس کے ذریعے پہلی مرتبہ باقاعدہ دور پر اپنایا گیا یہ آرڈینس اس وقت کے صدر قائد ملت صدار ابراہیم ہان نے پاس کیا تھا یہ جنڈا عبدالحق مرزا نے 1948 میں ڈیزائن کیا تھا عبدالحق مرزا لیفٹیننٹ کرنل تھے اور 1948 کی جنگ کے دوران راولپنڈی ہیڈکوارٹرز میں کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ جنڈا کشمیر لیبریشن فلیگ کے نام سے ڈیزائن کیا تھا آزاد کشمیر کا جنڈا آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی اہم شناخت ہے اور یہ کشمیری مسلمانوں کی بہارتیت سلط کے حلاف جدوجہد کی حمایت کی علامت بھی ہے اب آتے ہیں جنڈے کے ڈیزائن کے اوپر آزاد کشمیر کا جنڈا ریاست کی متدد حصوصیات اور پہلوں کو نمائع کرتا ہے آزاد کشمیر کا جنڈا مستتیل شکل کا ہے اس میں مجود گہرا سنہری رنگ جو جنڈے کا پچیس فیصد حصہ بناتا ہے یہاں رہنے والی اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے ریاست جمعہ کشمیر میں پچیس فیصد اقلیتیں آباد ہیں جن میں ہندو پندت، ایسائی، بودھ اور دیگر اقوام شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجود سبز رنگ یہاں کی پچیس فیصد مسلمان پاپولیشن کو ظاہر کرتا ہے جبکہ چاند اور تارہ ریاست کا سیمبلنس ہے جنڈے میں سبز پٹیاں ریاست جمعہ کشمیر کی حسینوں، جمیل اور سرسبز وادیوں کو ظاہر کرتی ہیں جبکہ سفید پٹیاں جو سبز پٹیوں کے درمیان میں آتی ہیں یہ جمعہ کشمیر کے برفیلے سفید تاج پہنے پہاڑوں کو ظاہر کرتی ہیں یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مقامات پر ان سفید پٹیوں کو ریاست سے نکلیں والے دریاؤں سے تعبیر کیا جاتا ہے تاہم جو ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ریاست جمعہ کشمیر کی افیشل ویب سائٹ آزاد جمعہ کشمیر پبلک سروس کمیشن سے لیا گیا ہے تمام تر ڈیٹا مستند ذرائع سے لیا جاتا ہے اور اس کا حوالہ ہم ویڈیو کے آخر میں اکثر دے دیتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا نہایت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں